سلام علیکم ٹین کلاس آج ہم نے اسلامیت لازمی میں حدیث نمبر پندرہ اور سولان بڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ساما رمضانا وقامہ ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبے ترجمہ ہے جس نے ایمان اور عجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ ماف کر دیئے گئے تشریح ہے روزہ دین اسلام کا اہم رکن ہے اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقویٰ پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے اس ماہ کو نیکیوں کی فصلے بہار قرار دیا جا سکتا ہے رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض قرار دیا گئے ہیں اب جو کوئی ایمان کے تقاضوں کی تکمیل اور بارگاہِ الہی سے سواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے اور اس ماہِ مبارک کی راتوں میں اپنے رب کے حضور قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں اب ہے حدیث نمبر سولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَتٌ اِنْدَ اِفْتَارِهِ وَفَرْحَتٌ اِنْدَ لِقَائِ رَبِّ ترجمہ ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک خوشی اس کے افتار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت تشریح ہے روزہ بظاہر ایک مشکت والی عبادت ہے لیکن حقیقت میں اپنے مقصد اور نتیجے کے لحاظ سے یہ دنیا میں موجبِ راحت اور آخرت میں باعثِ رحمت ہے روزہ دار دن بھر اپنے رب کی حکم کی دامیل میں نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے لیکن افتار کے وقت اس کے لیے ایک خوشی کا سامان ہے کہ جب وہ بھوک پیاس کی حالت میں اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے تو اسے عجیب فرحت و مسررت حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ آخرت میں وہ اپنے راحت کرے گا تو اس وقت اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوگی سٹوڈنٹ سے آپ نے حدیث نمبر پندرہ اور سولہ کا ترجمہ اور تشریح اچھا سے یاد کرنا ہے